اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ براہ کے لشکر کی تباہی کے بعد عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ واپس آگئے بچو آپ کو یاد ہے نا عبد المطلب کون تھے جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تو عبد المطلب کے دس یا بارہ بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا عبداللہ جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی مکہ ہی کے ایک سردار کی بیٹی آمینہ سے کر دی گئی لیکن شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد جناب عبداللہ وفات پا گئے ان کی وفات کے چند ماہ بعد ان کی بیوی حضرت آمینہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹا دیا اس بچے کے بابا تو فوت ہو چکے تھے لیکن دادا جان ابھی زندہ تھے ان کو اس بچے کے پیدا ہونے کی بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بچے کا نام محمد رکھا مکہ میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ماں انہیں اپنے پاس نہیں رکھتی تھی بلکہ گاؤں بھیج دیتی تھی تاکہ بچہ تازہ ہوا میں بڑا ہو اور خالص خوراک کھا کر تندرستو توانہ ہو جائے اسی لئے گاؤں سے بہت سی عورتیں بچہ لینے کے لئے گاؤں سے مکہ آتی رہتی تھی انہی میں ایک عورت حلیمہ بھی تھی حلیمہ بہت غریب تھی اس لئے انہیں کسی نے بچہ نہ دیا وہ واپس جاتے ہوئے بہت اداس تھی اور انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ سب عورتیں بچہ لے کر جائیں گی صرف میرے پاس ہی بچہ نہیں ہوگا یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہو گئی پھر انہیں ایک ایسے بچے کے بارے میں خبر ملی جس کا باپ وفات پا چکا تھا اس لئے اس پیارے سے بچے کو کوئی عورت بھی نہیں لے کر گئی تھی کیونکہ سب عورتوں نے ان بچوں کو لیا تھا جن کے باپ زندہ تھے اور بچوں کو سنبھالنے کے بدلے ان سے زیادہ پیسے مل سکتے تھے حضرت حلیمہ نے سوچا چلو میں ہی وہ بچہ لے لیتی ہوں تو انہوں نے وہ بچہ لے لیا اس پیارے سے بچے کا نام محمد تھا جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ ایک گدھی پر بیٹھ کر گاؤں آئی ہوئی تھی گدھی بہت کمزور تھی اور بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی مگر حضرت حلیمہ حیران رہ گئی کہ جب وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس پر بیٹھیں تو گدھی میں ایک خاص طاقت آ گئی اور وہ سارے جانوروں سے تیز بھاگنے لگی سب عورتیں کہنے لگیں ارے حلیمہ کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر بیٹھ کر تم گاؤں سے آئی تھی جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گاؤں پہنچیں تو ان کو پتا تھا کہ ہماری بکریاں کم دودھ دیتی ہیں مگر وہاں پہنچ کر وہ اور حیران ہوئی کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد بکریوں نے بہت زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا تھا اور حضرت حلیمہ کے گھر میں خوشحالی آ گئی تھی ان کے خاون نے کہا کہ یہ ضرور ایک خاص بچہ ہے وہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ بچہ بہت ہی اچھا ہے کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا نہ شور شرابہ کرتا ہے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار سال کے ہوئے تو ایک دن گھر سے باہر کھیل رہے تھے باقی سب بچے بھی ساتھ تھے اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا بچوں آپ کو پتا ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے جی ہاں جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی کے وہ فرشتے ہیں جو نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاص مقصد سے بھیجا تھا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے لٹا لیا اور ان کا سینہ چاک کر دیا اور پھر ان کا دل باہر نکال لیا اسے زمزم کے پانی سے دھویا زمزم کا پانی وہ پانی ہے جو مکہ کے ایک چشمے سے نکلتا ہے اور وہ بہت ہی خاص پانی ہے اس کے پینے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے اس پانی میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دھونے کے بعد دوبارہ اسے آپ کے جسم مبارک میں لگا دیا اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے بلکل درد نہیں ہوا مگر وہ بچے جو ساتھ کھیل رہے تھے وہ بہت ڈر گئے اور جا کر حضرت حلیمہ کو ساری بات بتا دی آپ بہت پریشان ہوئیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ چل دیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امی جان کو دے آئیں حضرت حلیمہ کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہیں مگر اس واقعے سے ڈر کر انہوں نے ایسا ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان نے سوچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ان کے والد حضرت عبداللہ کی قبر پر جاؤں ایک دن حضرت عبدالمطلب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان اور امی ایمن یعنی حضرت آمنہ کی خادمہ کو ساتھ لے کر حضرت آمنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی قبر کو دیکھنے کے لیے نکلے یہ لوگ حضرت عبداللہ کی قبر پر گئے اور دیکھنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ جس کا نام ابوہ تھا وہاں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئے اور وہ وفات پا گئی اب حضرت عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئے امی ایمن بھی ساتھ تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبداللہ کو ان سے بے حد محمد تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا جان کے ساتھ ہی رہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے مگر جب آپ آٹھ سال کے ہوئے تو دادا جان بھی وفات پا گئے پیارے بچوں ذرا تصور تو کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بابا جان کو کبھی نہیں دیکھا چھ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئی آٹھ سال کے تھے تو دادا جان بھی چل بسے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سبر والے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے آپ کی چچی بھی بہت اچھی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی اگر کبھی کھانا کم ہوتا تو وہ خود بھوکی رہ لیتی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلا دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو بکریاں چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا کہ ان کے ارد گرد کے لوگ بہت برے برے کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کام اچھے نہیں لگتے تھے آپ خاموش رہ کر سوچتے کہ لوگ برے کام کیوں کرتے ہیں پیارے بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن باتوں کو دیکھ کر دکھی ہو جاتے تھے اور پریشان ہوتے تھے اپنا خیال رکھئے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیال رکھئے